سب سے پہلی شخصیت جس میں ایک لحاظتہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی تین چار صدروں میں وہ کچھ بھی ہیا تھا اس کو ایک متعیل صورت دے کر دین کی ایسی تابیر کر دی جو پھر صدروں کا احاطہ کر چکی ہے یہ امام بزالی ان کی کتاب کا نام احیاء علوم الدین ہے اور یہ چار مجلبات پر مشتمل کتاب ہے بعد میں انہوں نے نوہر کی ضرورت کے لحاظ سے اس کا ایک خلاصہ کر دیا تھا کیمیاء سعادت کے نام سے دونے موجود ہیں ہوا علوم الدین انہوں نے اصل معربی میں لکھی تھی اس کے طرح دن دنیا کی سب دبانہ میں ہو چکے ہیں اور کیمیاء سعادت اصل مفارسی میں لکھی تھا تو وہ جو ان کی کتاب ہے ہوا علوم الدین یہ پورے دن کو بیان کرتی ہے اور یہ اس کا صرف فقی تحلیل نہیں ہے یا اس میں کوئی محبسین کے طریقے پر صرف حدیثوں کو جمع کرنے یا ان کی تنقید کرنے یا ان کا جائے گا لنے کا کام نہیں کیا گیا بلکہ بیسیت کے بردے میں پورے دن کو دیکھانے ہیں اور اس طرح دن کی ایک تحلیل کی گئی ہے اس تحلیل میں تحلیل ہے جو بہت بنایا سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کے مناہ ترین دسف کے لحاظ سے دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دین کی صوفیانہ تعبیر ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیسے مزید میں آئی یہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں اور یہاں بھی میں نے کئی نشستوں میں بعض سوالوں کا دواب دیتے ہوئے یہ بتایا ہے انسان نے جب یہ چاہا کہ وہ حقیقت کا ادراک کرے حقیقت کا ادراک سے مراد یہ ہے کہ اس مادے سے تمیاد کی دنیا سے اٹھ کر دیکھیں کہ اس کی اصل کیا ہے یہ وہ تمیاد کی دنیا ہے یہ کہاں سے آدھا ہو گئی ہے جس کو آپ فلسفے کی تعبیر میں نابادت طریقات کہتے ہیں میٹا فلسکس ایک بڑا مسئلہ ہوئی ہے کہاں سے آئی ہے یہ دنیا کہاں مارکزہ اس کا یہ کس طرح سے آوے بڑھ رہی ہے اس کا کیا انجام ہے کہاں پہنچیں دلکل اسی طریقے سے دوسرا بڑا مسئلہ وہ اخلاقیات کا ہے یعنی کیا میں زمانے کے تعمل سے اخلاقی اصول سیکھ لکا ہوں مفاد کی بنیاد پر وہ اصول ایک دوسرے کے ہاں قابل اعترام ہوتے ہیں یہ کوئی عبدی حقیقت ہے کہ سچائی کو سچائی ہونا چاہیے جوٹ کو جوٹی مانا جانا چاہیے ایٹھکس بریادی طور پر میٹا فیزکس اور ایٹھکس ہے جو لیول کے لئے ادراک کی حقیقت کم بہت ہو رہی ہے اس کے لئے انسان نے اپنی اکل سے بھی کام دے کر چاہا کہ وہ کسی نتیجہ تک پہنگ جاؤ بہت سے نئے ویسے ہیں اور جن کا ایک برا مرکز برد سرین ہمدے پاک رہا ہے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے باطل کے بعض مشاربات کے ذریعے سے اس کا ادراک کریں یعنی ایک ظاہر کی بنیاد ہے جس کو آپ خالد کی بنیاد یا مادبی بنیاد کہتے ہیں اور یہ کہ وہ دنیاں ہیں جو آپ کے اندر نفس میں پائی جاتی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ نفس جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ معاملہ کر لیں تو اس کے لطیقے میں بھی آپ کے لئے حقیقت کے بروابے کھڑتے ہیں اور پھر آپ کا ربط اور تعلق ملائیالہ کے ساتھ یعنی وہ جہاں پہ ذاتِ خداوندی کا ضرور ہے وہاں سے ہو جاتا ہے اور آپ برائے راست حقائق کا ادراب کر سکتے ہیں اس کے لئے نہیں کہتے ہیں بھی یہ ایک طرح کہ سہر باطل ہے باطل کے اندر سہر کرتے کرتے آپ منزل تک جا سکتے ہیں اس کے لئے اپنی اسطلاح ہے اور ان کی اپنے طریقے ہیں ادراب رضالی ایک مسلمان ہے بڑے مسلمان ادرابانے سے ہیں انہوں نے کتاب میں کیوں جس میں وہ اپنی ریباد اور سفر بیان کرتے ہیں ادرابان منکر میں دلال میں کس طریقے سے گمراہی سے لکھلا میں اس کی ریباد ریباد سفر آگئے لکھلی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے زمانوں کے بڑے لوگوں سے ملا میں نے بہت سے گرہوں کے ساتھ میں نے اکرات کیوں میں بہت کتابوں پڑی بہت فاضل شخصیت ہے ایک دنیا ان سے متاثر ہوئی تو میں امامیہ کے پاس کیا میں تانیمیہ کے پاس کیا یہ زمانوں کے بڑے بڑے گرہے تھے لیکن برآخر وہ لوگ کے اس تیوڈیشن سے تعمل کرتے ہیں اس کا میں نے بکتے ہیں سارے باتن کی روایت ان لوگوں کے ہاں مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں راستہ پاس ہوں اس سے بہت شدید متاثر ہے میں نے المنکر میں نے وہاں میں نے لکھا تو میں نے بہت سرگردانی کی لیکن جیسے ہی میں نے پاس کیا چند ہی دنوں میں مجھ پر حقائق کا انکشاہ پہنے لگ گیا اور میں فرشتوں کو آر میں بہداری میں دیکھنے لگ گیا وہاں حقیقت کا کدراغ کا یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا اب منہ جنیل قدر عالم بھی ہے انہوں نے یہ کوشش کی کہ پورے دین کو اس راشنی میں ہوئے رکپت کریں اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ ان کی جو تعبیر ہے وہ دین کی صوفیانہ تعبیر ہے انہوں نے صوفیانہ مذاہد جیسے ددمت ہے جیسے ہندوی مط کا دوسرا دور ہے جو دیتہ وغیرہ شروع ہوا ہے انہوں نے اس صوفیانہ مذاہد کو اور اسلام کو ایک جگہ رکھ کے اس کے مادان ایک اشترات کلا ہے ان سے پہلے یہ کوشش شروع ہوئی تھی ویسے تو عام طرح پر دانکہ جاتا ہے کہ جنات بردادی نے ان سے بہت پہلے اس کے کچھ اصول جدا کرنا شروع کر دیئے تھے اسی طرح اخوان اس صفحہ کے جو لوگ تھے ان کی مجلسوں میں یہ چیزیں ذریباس آگئی تھی لیکن انہوں نے اس سارے اپس منظر کو بہت ہی شاندار طریقے سے اور بڑی اعلی زبان میں ایک تعبیر دے کے پیش کر دیا ایسا نہیں ہوتا جب کوئی برا آنم اس دردے کا پیدا ہوتا ہے یا برا اسکوانم پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا لیکن بھی برا راست آسمان سے گفتگنے لیکن اس سے پیچھے ایک تاریخ بند چکی ہوتی ہے میں اجزاء میں بہت سی چیزیں چہرہ ہوتے ہیں اندرافت کر چکے ہوتے ہیں پھر کو آگنی آتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ پادا کر دیتا ہے اور تاریخ پادا کر کے اس کو بڑی منظر صورت دے دیتا ہے تو انہوں نے ایسا کیا ہے اس لحاظ سے دین کی ایک سوفیانہ تعبیر ان کے وریعے سے مدید میں ہے اس وقت اگر آلم اسلام کا جائزہ لے کے دیکھیں تو آلم اسلام کا بہت برا حصہ شاید یہ کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ ستر اسی فیصد سے بھی زیادہ دو کسی تاریخ پر چلی آپ مراکس سے انگلیشیا تک اگر آم میں انکب جائے جائے اس کی صورتیں الگ الگ ہو گئی ہیں بہت زیادہ انگلی سطح پر ہیں بہت زیادہ پر ایک متوسط سطح پر آ گئی ہے بہت زیادہ پر یہ بہرة پر کسیف ہو کر اوانی سا نظب بھی بن گئی ہے بہت زیادہ انگلی سورس اف انسپریشن رہی ہے یعنی انہیں سے یہ سب کچھ اور آلم اسلام نے آم طور پر ان کو یہ حسیت دیل جاتی ہے مالے ماں کو ان کو حجت ان اسلام کا آگا آتا ہے اور اسے پہلے بھی شاید بھی نتیقائی رہا ہے کہ ان کی حسیت کیا سنگی آتی ہے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرس کرنے میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے اس سے صرف یہ بیان کرنے مقصود ہے کہ مسلمان کو حسیت کیا دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج کی رات کہے تو حضرت مرسان پکڑ لے انہوں نے کہا کہ میرے صلح ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء تو ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے علماء ہے انبیاء ہے یا آپ نے ایک بڑی بات کیا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہ یہ بات کیا ہے یہ چھیک ہے بات انہوں نے کہا کہ اپنے کسی عالم کو پیش کریں اپنی امت میں سے اور انہوں نے بات کر کے دیکھو تو جس شخصیت کا انتخاب کیا ہوئے ہیں وہ امام گوڑا لیتے ہیں اس میں اصل چیز واقعہ ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کا زیر ان کے باروں میں اور یہ پورے عالم اسلام کے اندر سے اور صدیوں میں سے اس آدمی کو اٹھایا گیا کہ میں رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی رہی ہے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو وہ حجیتن اسلام امام گوڑا لیتے ہیں ان کے پیش کیا گیا تو یہ پھر آگے بہت دلچسپ نتی پر آتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا گیا آپ کا اس میں برانی حلتہ بیو سارے باہرہ یہ دس صدی اللہ علیہ وسلم کی تخیئی طرح مجھے اپنے اثر کیا کہ میں آپ کو یہ بتائم کہ ان کی کیا حسیت نہیں ہے اقبال نے کہا ہے کہ ہم سے بار آئے گا تلکینوں کے والی نہیں اس پہ کوئی شکل نہیں ہے کہ انتہائی مخلص آدمی ہیں ان کے ہاں آپ کے مالی میں بہت ایرے برے اعلی منصف پر تھے ان کی بری حسیت تھی مغراد میں اور انس دمانے کی خلافت تھی یا وہ وزارات تھے ان سے بہت متاثر تھے اس کے داؤں دے وہ اپنے وطم میں چلے گیا اور انہوں نے سب چھوڑ دیا یعنی ایک صوفیانہ نواز کا ان پر غلبہ رہا ہے وہاں گا کے انہوں نے دے سر و سابانی میں بہت سے لوگوں کو تعلیم تربیت دی اس کے متیجہ میں بہت بڑے لوگ پڑا ہوا لیکن یہ ایک دنیا سے بے ریاض آدمی ہے بڑے ان کی اگر معلومی حسیت ہے بڑا ان کا وسیع بتانا ہے اپنے زبانوں کے علیل پر ان کی بہت مغاہ ہے یہ معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے زبانوں کے پرسفے پر ایک شامدار تنکیب لکھی تھا اپنے زبانوں کے لئے حسیت سے ایک بڑے آدمی ہے اپنی شخصیت اپنی صیرت اپنے قردار کے لحاظ سے بھی وہ کچھ بھی ان کے نظرین دین کی تعبیر ہے اس کا ایک بہترین مغونہ نہیں ہے اپنے زبانوں کے لئے بہت چھے لکھتے ہیں یعنی آپ اسی اندھاوہ کریں کہ ان کی وہ عربی تحریر ہے وہ اکنی شستہ روا ہے کیسے لگتا ہے کہ آج کا کوئی آدمی لکھا ہے آپ ان کے معاثرین کی اگر چیزیں پڑھے وہ بڑا اغلاق ہوگا وہ بڑی چیستان کی سم کی تحریر ہے یہ زمانہ ہے سارا آپ نے انہوں نے اردی انگریزیوں پڑھے ہوگا اور انہوں نے آپ چاہسر کو آپ پڑھ رہے ہو یا ملٹن کو پڑھ رہے ہو ان کے بڑی شستگی بڑی سلاسطہ اپنی بات کو بڑی تفصیل سے بہترین کرتے ہیں اور اگر کوئی بڑی منازک بات بھی بہترین کر رہے ہو بہت معاکدان لکھنے والوں کو انشاء پرداز ہم بڑی اردی زمان کے میں یعظ کرنا تھا کہ ایساسیت سے ان کی یہ تابیر اثر انداز ہوگا موسیقی 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 موسیقی